دوستو نمشکار عداف سسریکال کی حالچات سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج پھر میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاجر ہوں ایک نئی جانکاری کے ساتھ حاجر ہوں دوستو آج میں جو ہے آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دینے جا رہا ہوں یہ جو ہے جڑی بوٹی کا نام ہے دتورا دتورا جو ہے ہمارے بھارت ورش میں پورے میں پایا جاتا ہے لیکن کہیں کہیں جو ہے عادق ماطرہ میں پایا جاتا ہے اور کہیں کہیں جو ہے کم ماطرہ میں پایا جاتا ہے دتورا جو ہے چاپ رکھر کا ہوتا دوستو یہ دیکھ لیجئے ایک یہ گرین بلیک ریڈ اور دوسرا جو ہے پیلے کلر کا ہوتا ہے لیکن جو کالا دتورا ہوتا دوستو وہ جو بہت کم ماطرہ میں پایا جاتا ہے اور وہے سب سے اپیوگی مانا جاتا ہے دوستو دوستو پورے بھارت ورش میں اس کا اپیوگ بہت عدیق ماطرہ میں کیا جاتا ہے یا بہت ہی وشیلہ ہے یا جس کو صحیح سے اپیوگ نہ کیا جائے آئیروید کی صلاح کے انصار تو یہ گھا تک بھی ثابت ہو سکتا ہے دوستو اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ اس کو جو آپ یوز کریں تو آپ جو ہے آئیروید کی صلاح سے ہی کریں دوستو چلو زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دینا یعنی آپ کو جو ہے جانکاری دیتا ہوں کہ آپ نے کس پرکار سے اس کو یوز کرنا ہے دوستو اس کا سب سے پہلا یہ دیا آپ کے کان میں درد ہے آپ کا کان بہتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پتوں کو لے لیجئے اور ان کا رس نکال لیجئے دوستو اور اس کو جو ہے سرسو کے تیل میں یعنی جتنا سرسو کا تیل اس سے چار گناہ اس کے دطورے کے پتوں کا پانی لے کر آپ نے اوبال لینا ہے گرم کرنا ہے پورا جب تیل بکایا رہ جائے یعنی جب پانی ختم ہو جائے تیل لہ جائے تو اس کو اتار لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد ایک بون ڈالیے آپ کے کان کا درد جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا دوستو دوسرا اپائے ہے یدی آپ اس کے اپنے کامیندریاں جو ہے آپ کی ختم ہو چکی ہیں تو آپ جو ہے اس کا اپیوگ سے بہت آسانی سے ان کا آپ بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اس کے بیجو کو لے کر اس کے اندر سے پکنے کے بعد بیجو کو لے کر اس کے اندر اکر کرام ملا کر دوستو کوٹ لینا ہے فقی بنانی ہے اور اس کو صوبہ جو ہے آپ نے سہد کے ساتھ لینا ہے دوستو یدی آپ کے گھٹنے میں درد ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے تیل بنایا ہے گھٹنوں پر اس تیل کی مالس کیجئے تیل جو میں نے ویدی آپ کو بتائی اسی پرکار سے بنانا ہے کہ جتنا جتنا دطورے کا رس ہے اس سے چار گناہ آپ نے جو ہے تیل لینا ہے اور تیل کو جو ہے آپ نے آگ پر جو ہے پکا لینا ہے جب تیل تیل دہ جائے پانی جل جائے تو آپ نے اس تیل کی جو ہے مالس کرنی ہے آپ اپنے کامندریوں پر بھی اس کی مالس کر سکتے ہیں جو کی آپ کے بہت لیے بہت ہی اچھا ثابت ہو سکتی ہے لیکن یاد رہے کہ اس کو جو آپ نے آگے کے حصے پر نہیں لگانا ہے دوستو یدی کسی عورت کو دودھ جادہ ہونے کی وجہ سے سنتن میں گانٹ ہونے کا خطرہ ہے تو آپ جو ہے دھتورے کے پتوں کو گرم کرنے کے بعد اس پر باندھ لیجئے جس سے کی آپ کی عدکت بلکل ختم ہو جائے گی یادی کسی اس تری کو بار بار گرب پاتھ ہوتا ہے یہ ایک بہتی مہتپون جانکاری ہے دوستو یادی کسی اس تری کو بار بار گرب پاتھ ہوتا ہے تو اس اس تری کو اس کو لیے بہتی اٹرونک کا روح میں ثابت ہو سکتی ہے دوستو اس کو کس پرکار سے یوز کرنا ہے اس کو جو ہے دھتورے کے بیج یا دھتورے کا پھل یوز نہیں کرنا اس نے جو ہے دھتورے کی جڑ کو جو ہے نکھاڑ لینا ہے دھتورے کی جڑ اکھاڑنے کے بعد اس کو سکھانے کے بعد آپ نے کمر پر باندھنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے پرنام بہتی بہترین ملے گا دوستو یدی آپ کے سر میں بار بار جون ہوتی ہیں اور جون جو ہے آپ کو بار بار پرشان کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہے بہتی بڑیا کام کرے گا دوستو کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے دھتورہ ایک وشیلہ ہے بہت زیادہ وشیلہ ہوتا ہے دھتورہ اس لیے جو ہے اس میں آپ جون یدی کسی ویکتی کے عورت کے سر میں ہیں تو آپ نے اس کے پتوں کو اچھے سے پیس لینا ہے اور پتوں کے رس کو آپ اپنے سر میں لگائیے جس سے کہ آپ کے جون جو ہے وہ بلکل سماپت ہو جائیں گی دوستو دوستو یہ دیا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ جو ہے اپنے دوستوں کے پاس شیئر کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو آپ کا دھنیواد جہن موسیقی